میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا او کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم نبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وقحمت فرمانے حضرت خاجہ غلام حسن سواگ المعروف پیر سواگ رحمت اللہ علیہ جب بہت غم اور مشکلات آ جائیں تو دروت شریف کی کسرت ہی تمہیں مشکلات کا حل دیتی ہے یا دروت شریف کی کسرت ہی تمام مشکلات کو حل کرتی ہے مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی مشکل کشاہ ہے تیرا نام تجھ پر درود اور سلام صلو علی الغبیب صلو علی الحبیب حضرت مولا قائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اے طالب العلم علم کے بہت فضائل ہیں اس کا سر یعنی علم کا سر آجزی ہے اس کی آنکھیں حسد سے بچنا اس کا فہم یعنی اس کو سمجھنا اس کے کان ہیں اس کی زبان سچائی ہے اس کا دل اچھی نیت ہے اور اس کی عقل ضروری امور کی معرفت ہے اور اس کی حکمت تقویٰ و پریزگاری جبکہ اس کا زخیرہ گناہوں سے بچنا ہے عورت چون کی صحبت اختیار کرنا بہترین ساتھی ہے کتنی یعنی کہ اس میں علم کی فضیلتیں ہیں اور اس کی اہمیتیں بیان کی گئی عالم باعمل جو ہوتا ہے اس کے اپنے فضائل ہیں وہ بہت فضائل ہیں اور عالم باعمل کی بڑی تعریفیں اور پھر علم پر عمل کرنے کے بڑی تعقیدیں کتابوں میں علماء نے لکھی ہیں و ماشاءاللہ آج ہمارے جامعات المدینہ کراچی کے طلبہ اکرام غالبا جمع ہیں سارے کراچی ہیں نہیں اچھا یہ فضان مدینہ کے عالمی مدنی عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ کراچی کے طلبہ اکرام یہ جمع ہیں فضان مدینہ میں دورت الحدیث والے آئے ہیں یہاں اورنگی ٹاؤن والی کا والے جامعات المدینہ فیضہ نغوث عاظم باقی کراچی میں دیگر شہروں میں بلکہ شاید دیگر ممالک میں بھی اس و مدنی چینل کے ذریعے ہمارا یہ اجتماع جو ہے وہ سنا جا رہا ہوگا تو اب شوال المکرم میں نئے داخلے بھی ہوئے اور نہیں ہوں جامعات المدینہ میں کسی کی عمر ایک مہینہ کسی کی ڈیڑھ مہینہ ہوئی ہوگی ابھی اس سے بھی کہنے کہ ان مانوکر نو مولود ہمارے طلبہ بھی اس وقت سن رہے ہوں گے اور باقی ما شاید اللہ بڑے درجے کی بھی دورت الحدیث تک مطلب کہ طلبہ اس میں شامل اور امید ایک مدنی چینل کے ذریعے طالبات بھی ہمارے ساتھ فیضان آن لائن ایکیڈمی بھی شامل ہمارے ساتھ الحمدللہ مدارس مدینہ والے بھی شامل ہیں کیا بات ہے تبارہ لے کے علم کے تو اپنے بہت سارے فضائل ہیں اور عالم ہی صحیح بات ہے کہ بزرگوں اس کو یہ قول بہت اچھا لگتا مجھے کہ عالم ہی انسان ہوتا ہے اس کا اولٹ ہوتا وہ بعضوں کا اٹھ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے اور عالم عالم دین ہو اور باعمل بھی ہو تب سونے پہ سوا گا عالم دین عالم بولتے ہیں عالم دین کو ورنہ تو شیطان بہت بڑا علامہ تھا وہ عالم دین نہیں تھا اب یہاں مطلب یہ کہ چونکہ نئینے درجے بھی شروع ہو ہیں اور بیچ میں سے بھی بعض طلبہ اکرام وہ رخصت ہونا شروع ہو جاتے ہیں پہلے درجے میں کافی تعداد ہوتی ہے پھر ریڈیوز ہونا شروع ہوتی ہے اور دورت الحدیث شریف تک ہمارے جامعات المدینہ میں تو اب بھی تعداد اچھی ہوتی دیگر جو جامعات ہوتے ہیں مدار ہوتے ہیں ان میں تعداد اور کم ہو جاتی دورت حدیث تک چھانٹی ہوتی رہتی ہے یہ سمجھو کہ اگر سو طلبات اولا میں تھے تو دورت حدیث تک پہنچتے پہنچتے دس بھی بچ جائیں تو بڑی بات ہے اتنے چھانٹی ہو جاتے ہیں اس میں بعضوں کو مجبوریاں ہوتی ہوں گی لیکن سب کو مجبوریاں نہیں سستیاں سمجھ نہیں آتی ذہن کام نہیں کرتا وغیرہ تو اس سرے میں جو پہلے درجہ کا یا آخری درجہ کا ہے دورت الحدیث سے بھی بعض وقت مائنس ہو جاتے ہیں بعض طلبہ کسی بھی وجہ سے یہ کہ سب کو پہلے تو نیت صاف ہونی چاہیے کہ میں جو علم حاصل کر رہا ہوں رضا الہی کے لئے کر رہا ہوں جب رضا الہی کی نیت آ جائے گی تو اب یاد رہے یا نہ رہے اگر اپنی کوشش پوری ہے تو ثواب کا یقینا وہ حقدار ہے علم دین کے لئے کوشش کر رہا اور بلکہ ہو سکتا ہے جس کو یاد نہیں رہتا اور دل جلتا ہے اس کو ثواب زیادہ ملے بمقابلہ جو ذہین ہے کہ اگر کوئی ذہین ہے تو اپنا کمال تو رہی ہے کہ بھائی یہ پیس سے اس نے بہت کمائے محنت کر کے اور اکل خرید لی ایسا تو نہیں ہے تو قدرتی اتیہ ہے جو ذہین ہے اس پر اس زیانت کا بھی شکر ضرور یہ شکر ادا کرے اور علم دین میں اور کوشش کرے اور جو بیچارہ ایسا نہیں ہے مایوس اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے اللہ پاک جب چاہے ذہن کھول دے تفدہ زانی رحمت اللہ جن کی کتابیں کئی کتابیں انہوں لکھی ہیں تو ان میں درست نظامی میں بھی کچھ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اولا پڑھائی میں ان کا حافظہ ان کا ساتھ نہیں دیتا تھا سابق یاد نہیں ہوتا تھا اور یہ اس سلسلے میں بڑے پریشان دیتے تھے یہ ان کی مثال کہتے ہوں گے سادودین ہو تم بھی یہ لیکن یہ تھے ہمد آرتے نہیں پیچھ ہٹتے نہیں میں پڑھنا میں پڑھنا ایک دن اسی طرح سبق یاد کر رہے تھے یاد ہو جائے کس طرح تو ایک اجنبین انجان شخص نے آکر کہا سادودین اٹھو ہم گھومنے پھرنے چلتے آپ نے فرما تھا کہ بندے میں کوئی گھومنے پھرنے کے لئے تھوڑا ہی پیدا ہوا ہوں سیرو تفریق کے لئے میں نہیں آیا میری حالت ایسی ہے کہ مطالعہ کے باوجود مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا میں بلا کس گھومنے پھرنے کے لئے جا سکتا ہوں میرا تو مقصد پڑھنا ہے اور یہ بھی یاد ہی نہیں ہوتا تو اس لئے مجھے زیادہ مطلب نہیں سیرو تفریق سے بچنا ہے یہ سن کر وہ شخص چلا گیا لیکن کچھ دیر کے بعد پھر آیا اور کہا چلا گھومنے پھر نے آپ نے وہی جواب دیا وہ پھر چلا گیا کچھ دیر کے بعد یعنی تیسری بار آیا اور اب کے بار کہنے لگا آپ کو رسول اللہ یاد فرما رہے ہیں اللہ اکبر یہ سن کر آپ رحمت اللہ کے بدن پر کپ کپ ہی تاری ہوگئی اور ننگے پاؤں ہی سرکار نامدار صلی اللہ کے دیدار کے لئے دوڑ پڑے حتی کہ شہر سے باہر ایک مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کو سایہ عطا کر رہے تھے میرے جیسا ہوتا سایہ میں بیٹا ہوں سرکار تو ساری کائنات کے لئے ساہیبان ہیں سایہ سایہ کرنے والے ہم ان کے زیرے سایہ رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں آتا آپ صلی اللہ تعالی علیہ 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 نے حضرت سعد الدین تفتہ زانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر مسکر آتے ہوئے اشارت فرمایا ہمارے بار بار بلانے پر آپ نہیں آئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے انتہائی آجیز آنہ لے جے مرز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ یاد فرما رہے ہیں اور آپ تو وہ ہی پڑھائی کی دن تھی اور آپ تو میری یہ ذہنی کی فیت اور حفظ کی کمزوری سے اچھے طرح واقف ہیں کیونکہ پچھلے بزرگوں کا سب کا یہی ذہن ہوتا تھا کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو علم غیب دیا دل کی خبریں ان کو ہوتی ہیں اور یہ ساری خبریں اللہ کی حطہ سے یہ رکھتے ہوتے ہیں آپ کو سب خبر ہے میری پوزیشن کیا ہے میں ذہنی کمزور اور یاد ہوتا نہیں مجھے تو میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حافظے کی کمزوری کا جو مرض لگا ہوا ہے اس کے لئے شفا کا طلب گار دریاء رحمت جوش میں آیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا مو کھولو اللہ اکبر انہوں نے مو کھولا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک ان کے موں میں ڈالا لعاب دہن منہ تھوک مبارک اور آپ کے لئے دعا کی اور کامیابی کی خوشخبری عطا فرما گھر لوٹ جانے کا حکم ارشاد فرمایا دوسرے دن حضرت صادو دن افتاز علی رحمت اللہ نے پڑھنے کے لئے افتاز محترم کی خدمت میں ناظر ہوئے تو دوران سبق آپ نے استاد صاحب کے درس میں کچھ علمی سوالات کیے جو مانوی اعتبار سے بار اکمینی اور گہری سوچ کا نتیجہ تھے بہت گہرے ایسے سوالات کیے انہوں نے اسپیکٹڈ تھا کہ ایسا طالب علم انہوں اسے سوال کرے دیگر طلبہ تو اس کی مگر استاد استاد تھے آپ کے استاد قاضی عزد الدین رحمت اللہ لے حضرت سعد الدین کی یہ علمی گفتگو سن کر رونے لگے اور پھر کہنے لگے اے سعد الدین آج تم وہ نہیں جو کل تک تھے حضرت سعد الدین تفتہ زانی رحمت اللہ لے نے تمام واقعہ استاد محترم کی خدمت میں بیان کر دیا یہ واقعہ حافظہ کیسے مضبوط ہو کہ پیج نمبر ایک سو اکیس پر موجود میں نے کوئی جسمت اندازم الفاظ میں تبدیلی کی ہے اللہ رب علی عزت کی ان پر رحمت ہو ان کے صدقے ہماری بیس صاحب مغفرت ہو آپ نے دیکھا کہ حافظہ کم دور تھا یاد نہیں ہوتا تھا لیکن ان کی ڈکشنری میں وہ پیٹ دکھانا نہیں تھا اس طرح ہمارے کئی تلوہ پیٹ دکھا دیتے ہوں مایوس ہو کے چلے جاتے تو یہ آپ آگے تو اب آگے اب پلٹ کر کسی نے بھی نہیں جانا میرا ایک بھی مدنی بیٹا چاہے وہ اولا ہو چاہے ثانیہ ہو چاہے دورت الحدیث چریف ہو اور تخصص کا جو بھی جب تک اللہ پاک کی توفیق شامیل حال رہی علم دین حاصل کرتے رہنا ہے تو آپ کوشش کرتے رہیں گے اور محنت بھی خوب کریں گے اللہ کرے گا تو بہت اچھے عالم دین ہو کر معاشرے میں ابریں گے اور ایک امت کی رینمائی کے شرف آپ کو حاصل ہوگا بہت سارے لوگ آپ سے رینمائی حاصل کریں گے انشاء اللہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تصرف بھی اس سے معلوم ہوا کہ دل کی باتیں بھی جانتے ہیں امداد بھی فرماتے ہیں اور اپنے غلاموں کو نوازتے بھی 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 بہت پہلے امتیان بھی ہوتا ہے آپ بولے مجھے تو اللہ علی جیسی نہیں ایسا اخلاص اپنے اندر پاتے ہیں نہیں ٹھیک ہے تو بھارا لے جس پر کرم ہو جائے برستہ نہیں دیکھ کر رحمت بدوں پر بھی برس دے برس نی والے انہیں جب بارش برست دی رحمت کا باد برست تو پہاڑ پر ریک زار پر برست بغات اور گل زار پر برست تو جہاں اچھوں پر کرم ہوتا ہے ان کے صدقے ہم پر بھی کرم ہوگا انشاء اللہ صلو علی خبیب صلو اللہ علی محمد تمہارا لے کے دل لگے نہ لگے سمجھ آئے نہ آئے پیچھ اٹھنا نہیں انجدہ واجدہ یعنی جس نے جد و جہد کی کوشش کی اس نے پا لیا حضرت اللہ عبدالعزیز پیرہاروی رحمت اللہ اللہ کا بچپن میں حافظہ کمزور تھا انتہائی کوشش کے باوجود انہیں سبق یاد نہیں ہوتا تھا ایک دن نہ آئی تو غم زدہ ہو کر ایک کونے میں جا کر بیٹھ رہے اور رونے لگے اسی دوران آپ کے پیرو مرشد حضرت شاہ جمال اللہ چشتی ملتانی رحمت اللہ کی نظر ان پر پڑ گئی کمال شفقت فرماتے ہوئے ان سے پوچھا عبدالعزیز کیا بات ہے کیوں حضور کوشش کے باوجود سب باقیاد نہیں ہوتا آپ نے فرما ہمارے سامنے سبق پڑھو حضرت اللہ پر حاروی رحمت اللہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سب نے بیٹھ کر سبق پڑھنا شروع کیا اسی دوران شاہ جمال اللہ چشتی ملتانی رحمت اللہ نے ان پر ایسی نظر کرامت لالی کے بھولنے کا مرض جاتا رہا اور پھر یہ عالم ہو گیا کہ جو کتاب ایک مرتبہ پڑھتے کمی نہ بھولتے بلکہ مشکل سے مشکل کتاب پڑھ کر اس کے مضامین میں بلا تکلف بیان فرما جے کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی زیانت اور قوت حافظہ زبردست اور بلند میموری بہت اچھی میموری حافظے دور دور تک شہرت ہو گئی سبحان اللہ اللہ پاک ہم سب کو قوت حافظہ نصیب فرمائے میرے لئے دعا کریں کہ عمر کے ساتھ حافظہ کمزور ہوتا ہے لیکن میں دین کا کام نہ کر سکوں ایسا حافظہ نہ ہو جائے میرا دعا فرماتے رہے اور مرتے وقت ایسا نہ ہو کہ کلمہ یاد نہ رہے اللہ پاک مجھے بھی کلمہ یاد رکھنے کی سعادت بخش ہے اور آپ سب کو بھی مرتے وقت ہم سب ہی کو کلمہ یاد رہے کیونکہ وہ ایک بڑا عبرت ناک ایک سوشل میڈیا پر مینے ہوگی فرضی ہقایت بظاہر فرضی لگتی لیکن بہت بیٹھ گئی زین میں ایک شخص نے توتہ پالا اور اس کو کلمہ سکھایا تو جب دیکھو مزے سے کلمہ پڑتا تھا آؤ جاؤ کوئی آئے جائے بعد کلمہ پڑھے ایک بار اس نے ہمدردی سے کہا یا لوگوں نے کہا آپ کیا روتے ہم اور توتہ لائے دیں گے تو آپ نے فرما توتے کوئی کھا گئی میرا ضائعہ ہوگیا میں اس نے نہیں رو رہا میں انہیں اتنا اس کو کلمہ یاد کرایا اس کو کلمہ یاد تھا پڑتا ہی رہتا تھا اس کے بعد جب اس کے سر پہ موت آگئی کہ کلمہ بولی اور ٹائیں ٹائیں کرنے لگا تو میں اپنے لئے ڈرہ ہوا ہوں کہ کلمہ مجھے بھی یاد ہے کہ موت کی سختیوں کی وجہ سے میری کلمہ بول جاؤ یہ اتنا ایمانداری کے بات ہے عبرت نہ کسی نے واقعہ بھلے بنائے فرضی ہے لیکن فرضی واقعات اس طرح کے تعلیم و تعلیم کے لئے اور اس کے لئے سمجھانے کے لئے یہ جائز ہوتے ہیں تو اللہ پاک بسا ہم ایسا حفظہ نصیب کرے کہ ہم کلمہ نہ بولیں بلکہ جو پڑھیں وہ بھی اللہ کرے ہمیں یاد ہو جائے کریں اور قوت حفظہ کے پانی پر پڑھ کر نار مو پیا کریں انشاءاللہ حفظہ مضبوط ہوگا میموری وہ مضبوط ہوگی اور ایک فاروقی بزرگ تھے جنہوں نے مجھے بہت پہلے لڑک پن میں بتایا تھا کہ ہر نماز کے بعد یا عالم یا علی یا حافظو یا حفیظو یا ناصویرو پانچ بار سات بار یا گیارہ بار پڑھ کر سینے پہ دم کر لیا کرو قوت حفظہ کے لئے الحمدللہ اس پر میں نے بہت عمل کیا ہے اللہ کی رحمت سے اور کیا بہید کہ اسی کی برکت ہو کہ میرا حفظہ جسا بھی آپ اندازہ لگایا ہوگا ایک قصہ ہے اور اب تک الحمدلللہ میرا حفظہ سلامت ہے اور لا کرے کہ مرتے دم تک سلامت رہے اللہ پاک ارزل عمر انہیں نکمی عمر سے بچائیں صلو علی غبیب صلو اللہ علیہ محمد اچھا اب یہ حفظہ کیوں کمزور ہوتا ہے کیوں آدمی کو یاد نہیں دیتا ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے ضرور نہیں یہی سبب بھی بیان کیا جاتا ہے جیسے صحابی رسول عزت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ انہوں نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ آدمی جو علم حاصل کرتا ہے نافرمانی اسے بلا دیتی ہے حوالہ اللہ والوں کی باتیں جلد پہلی پیج نمبر 256 نافرمانی کی وجہ سے حفظہ یہ کمزور ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے یاد بھی تاہیتا ہے گناہ کر کر کے بندہ حفظہ بلاتا رہتا ہے اپنا یہ علم حضرت سیدن امام شافعی رحمت اللہ نے دو عربی شیر بیان کیے تو اس کا ترجمہ ہے میں نے اپنے استاذ حضرت وقی رحمت اللہ سے حفظہ کی کمزوری کے تعلق سے ارز کیا تو انہوں نے مجھے گناہوں سے بچنے کا ارشاد فرمایا مزید فرماتے ہیں بے شک قوت حفظہ اللہ پاک کی طرف سے ایک فضل ہے اور اللہ پاک یہ فضل یعنی قوت حفظہ ملنا گناہوں کا عادی نہیں پاسکتا خوالہ راہ علم پیج نمبر پچاسی یہ راہ علم اور یہ قوت حفظہ کیسے مضبوط ہو یہ جو میں نے دو کتابوں کے حوالے دی اپنے مکتبت المدینہ کی کتاب ہیں یہ آپ طلبہ اکرام اس کو ضرور پڑھیں نہیں پڑی ہو تو پڑھیں اس کو اپنے پاس بسائیں کبھی کبھی کھول کے دیکھ لیا کریں انشاءاللہ آپ کو بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انکریم اللہ پاک ہم سب کو علم دین کی برکت مالا مال فرمائے دیکھئے گناہوں سے تو بچنا ہے ان نیکیاں بھی بڑھانا ہے بارہ دینی کام دعوت اسلامی کے میرے مدنی بیٹے کرتے رہے ہیں مدنی بیٹیاں آٹھ دینی کام جو دعوت اسلامی کے مخصوص دینی کام وہ کرتے رہے ہیں انشاءاللہ اس سے بھی آپ کے حافظے میں برکت ہوگی کہ ہر نیکی یہ ہوئے یہ برکتیں لاتی ہے اور ہر گناہ نوست لاتا ہے تو اس دنے گناہ نیکی چھوڑنا نہیں ہے گناہ کرنا نہیں ہے انشاءاللہ تو یہ کہ آپ دینی کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ مزید آپ کو ترقی ملے گی جیسے کہ دینی کام کریں گے بیان کریں گے مبلک بنیں گے سنت و برے بیان کریں گے اور فکر آخرت پر مبلی بیانات ہوں گے تو اس طرح خود آپ کی اپنی بھی اندرونی طور پر جو ہے نا وہ ریپیرنگ ہوتی رہی گی گناہ اسے نفرت بڑھتی رہی گی نیکی اسے محبت بڑھتی رہی گی آپ کی اصلاح کا بہت سامان اختیار کرنا ہی نہیں ہے جس سے آپ کی دعوت اسلامی پر کوئی انگلی اٹھا ہے یہ بہت میں نے آپ کو سمجھا دیا تو دعوت اسلامی کا کام آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کی اطاعت میں شورہ کی اطاعت میں رہ کر ان کے زیر سایہ رہ کر خوب کام کریں ابھی آپ کو بہت کام تو کراچی ہی میں ہمیں بنانے ہر کبھوئی ٹھیک ہے ہم بولتے کافی ہے تو یہ کافی یعنی کافی ہیں اب کوئی آگے ہمیں سواب نہیں چاہیے نیکی نہیں کمانی آگے علم دین آگے اور نہیں بڑھانا تو ہمیں کراچی تو کراچی پاکستان تو پاکستان ساری دنیا کونے کونے میں جامعات المدینہ کی لائن لگا دینی ہے مدارس المدینہ کی لائن لگا دینی ہے کہ آج ہمارا بچہ بچہ حافظ ہو جائے اور ہر گھر میں عالم دین اور حافظ قرآن قاریہ حافظہ اور عالم یہ بہاریں ہوں اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اور یہ اپنی زبانوں کی بھی تھوڑا احتیاط دیا کرے مجھے کسی نے بتا کہ آپ یہ بھی ترقیب بعض طلبہ کرتے ہیں جیسے کوئی ویچارہ نیک بچہ ہے کوئی کیمیا سعادت یا مناد عارفین یا علوم پڑھ لیتا ہوگا یا بیانات یا مدنی مذاکر سن سن کر اس کا تصوف کی طرف ذہن مائل ہوتا ہے اور کچھ یہ نہیں کہ وہ بچنے بچانے کی ترقیب کرتا ہے تو بعض وہ طلبہ جن کا ذہن نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہوتا بے باقی جو ہوتی ہے اڑھے ہوئے مو توڑ دوں گا والی جو کیفیت کے اس کا اڑھاتے مذاکر اس کو چیڑانے کے لئے صوفی 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 لائیوفی نعوذ بللہ تو بہت بڑی گالی یہ صوفی لائیوفی یہ تو کوفی کے ساتھ لائیوفی لگتا تھا یہ معورہ وہ بھی اس دور کے وہ کوفی مراد ہیں جنہوں نے مولا مشکل کشا کے ساتھ بھی بے وفائی کی اور شہادہ بے وفائی کی صرف وہی مراد ہیں وہنہ کوفہ بھی علماء کا مرکز خود ہمارے امام اعظم ابو عنیفہ رحمت اللہ کوفی ہیں کوفہ شریف کے اگر مزار فائض الانوار بغداد معلہ میں کوفے کے تو کوفہ برا نہیں ہے معلہ مشکل کشا نے اس کو اپنا دار الخلافہ بنایا اور صوفی صوفی کو لا یعفی کہنا بہت بڑی گالی ہے یہ پتہ جاتی کہیں آپ کی توجہ دلا دوں ہمارے غوث پاک صوفی تھے حضور خاجہ غریب نواز صوفی داتا حضور علی حجی رحمت اللہ صوفی اور سارے کا سارے علیاء کرام صوفی ہوتے ہیں اب یہ اتنے پاکیز لفظ کے ساتھ نعوذ اللہ یہ نیت نہیں ہوتی ہوگی یہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا لیکن بہرحل کسی مسلمان کی اس طرح برائی کر رہا پھر جو بیچارہ عمل کی طرف رغبت رکھتا ہے تصوف کی طرف اس کی طبیعت مائل ہے تو اس کو مطلب اس طرح چھے خانی کر رہا یہ بھی پتہ چلا کہ اس طرح بیچارہ بڑھتا ہے اس طرح چھیڑتے ہیں پھر پر 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 آ جاتا ہے یہ سب چھوڑ دیتا ہے جس کا عمل کی طرف ذہن ہے اگر اس کو ستا آ جائے تو اللہ پاک کے پیارے نبی کو یاد کر لیا کر مگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میں تیرا امتی میں تیرا امتی تو ہمت نہیں آرہی عمل نہیں چھوڑ کوئی سکتا ہے یہ یہ بھی امتیان ہوتا ہے کہ بھلا آپ پکے کتنے تو کچھے کچھے ہوتے ہوں پکے پکے ہوتے ہوں گے اور پکے ہو جاتے ہوں گے جس درخت پر پھل ہوتے پکے پکے پھل پتھا تو اسی کو مارا جاتا ہے تو آپ کو چھیڑتے ہیں صوفی صوفی کہہ کر اور آپ واقعی ہیں باعمل اور پھر بھی چھیڑتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اندر پھل لگ دیں پیچھے نہیں اٹھنا اللہ برکت دے آپ اس کے علاوہ لباس کا بھی خال لگ ادھر رنگین پیس ادھر رنگین پٹی ادھر علم اگر کریں تو تعجب ہوتا امام اپنی جگہ پر علماء کا لباس سادہ میں نے اپنی زندگی ماضی میں دیکھا علماء سادہ ہی پایا ہے زیادہ تر سفید لباس میں نے دیکھا اپنے دور میں مثلا مفتی آدم پاکستان حضرت مفتی وقر صاحب رحمت اللہ کی صحبت میں نے کافی اٹھائی میں نے کبھی ان کو رنگین کپڑوں میں نہیں دیکھا وائٹ میں نے اللہ عبد المستوى زاری شک حدیث دار لب عمجد دیا بار راز یارت کی اور سب سے پہلے انہوں نے خود مجھے حکم کیا دعوت سامی جب بنی یہ سب شامل تھے اس میں میری حصل حفظ آئی انہوں نے فرمائی انہوں نے فرمایا کہ میری مسجد میں تمہارا بیان انہوں نے اپنی مسجد میں مجھے بنوایا اور میرا بیان کروایا میری تاریخ ان کی بہت بڑے علیم تھے واقعی ان کی علمی خدمات اتنی شایع نہیں لیکن بہت بڑے علیم تھے تفسیر آزاری بھی لکھنی شروع کی ایک پارا تو مجھے یاد پڑتا کہ میں نے زیارت کی یا ہو سکتا کچھ زیادہ پارے انہوں نے لکھنے میں کامی یا بی شور بزور گئے اپنے خاص کر مسلح دن گارڈن جوڑیا وزار کھار در مٹھا در پھر ان کے اور بھی مقامات پر ہیدر آوات میں بھی ان کے موریدین پائی جاتے ہیں یا پائی جاتے تھے اب بھی ہوں گے میرا خیال ہے تو ہمیشہ نے ان کو صفیح دباس میں دیکھا اس طرح اور بہت سار حضرت علامہ کازمی شاہ صاحب کی دسیوں بار بیسیوں بار زیارت کی ہمیشہ میں ان کو صفیح دباس میں دیکھا شیروانی اوپر ہوتی اس کا کلر الگ ہوتا ہے لیکن جو لباس ہے یعنی مجھے یاد جو آرہا وہ اس کے علاوہ بہت سار علامات دیکھیں اب عوام بازوں کا سادھا لباس میں ہوتی ہے اور ہمارے حضرت وہ ٹکنیک ایڈر ٹکڑے ادھر ٹکڑے ادھر رنگین لباس میں رج نہیں سفید نہیں بلکہ آپ نے پیلا پینڈ لیا تو نیلا پینڈ لیا جو شوخ نہیں بھڑکی لان اس کی ممانت نہیں کر رہا میں میں مین مطلب جو فرز کر رہا ہوں وہ یہ کہ اس ہی تراش خراش داؤ جو مطلب ہم جیسا جو سادگی مزاج کے آدم تھوڑا مسکرا کے دیکھ کیا چڑھا لیا یہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کے دل میں اتر جائے میری بات پھر آپ علماء بن رہے ابھی سے ذہن بنائے آپ کو اپنا تشخص یہ عامیانہ عوامی انداز کا نہیں ہونا چاہے یہ پینٹ تو شرٹ تو فلا ٹھیک ہے میں جواز اندہ میں جواز بات نہیں کرتا پھر ننگے سر گھوم رہے آپ علماء بھی ننگے سر گھوم تا بہترین تو یہ کہ آپ کے سر پہ ہر وقت امام شریف کا تاج ہو ہمارے محل پہ امام کی پذیر آئی ہے مطلب لوگ عزت کرتے تو اب یہ ترہ ترہ کی ٹوپیاں ایجاد ہو گئی ہیں شاید امام میں سے بھی کمتی ہوتی ہوں گی بات ٹوپیاں ٹوپ کی ٹوپیاں پہنے لیتے پتہ نہیں کیا ہو یا تو امام شریف اس کے سنت ہونے میں کوئی دور رائے نہیں ٹوپی پہنے کوئی گناہ نہیں گناہ نہیں کہہ ترہ ترہ کی فیشن کی ٹوپیاں چل پڑی ہیں کوئی حکم شریف نہیں لگا رہا میں آپ کو صرف ترغیب دلا رہا ہوں کہ امام شریف سر پہ ہر وقت رہے تو کیا بات ہے پتی دے گئے پھر انگلیش بال اس کا بھی رجان انگلیش بال جو رکھے جاتے ہیں بھلے آپ انگلیش نہیں بولتے اردو بولتے ہوں گے میں عربی بال کی بات کروں گا جو عربی آقا کی سنت ہے عربی بال اس کا نام نہیں ہے تو یہ ظلفیں جو ہیں میرے آقا صلی اللہ نے ہمیشہ آدھے کان تک پورے کان تک یا اتنی بڑھتی کہ مبارک شانوں کو چومنے لگتی اس سے نیچے کبھی نہیں گئی نیچے پھر عورت کی مشابہ ہو جائے حرام ہے مرد کے لیے کندوں سے نیچے عورت کو کٹ کر کندوں سے اوپر کر حرام ہے کہ مرد کے مشابہ یہ قانون اس پر لگو پڑے گا یہ فتح رضی آ کے مسائل میں ارد کر رہا گھر کا کوئی مسئلہ کبھی بھی میں نہیں کرتا ظاہرہ جو ہمارے علماء لکھ کر دے گئے یا ان سے سنا ہو تو وہ عرض کرتا ہوں اس ذلفیں بھی آپ سجھا لیں ہمارے طلبہ بھی سجھائیں ہمارے حسات حضہ بھی سجھائیں ہاں اگر سنت نہیں ہے تو مجھے سمجھاتے کبھی بھی نہیں سمجھائیں گے سمجھ جائیں یعنی یا سمجھ یا سمجھ دو یہ سنت سستی نہیں کرے آپ کو زیادہ بال کچھ مسئلہ ہوتا آدھے کان تک اتنا وزن نہیں پڑے گا یہ اس میں عادت کی بات ہوتی بات بلتے کہ یوں ہوتا یوں ہوتا تو رہنے ہی گف دیتے کہ وہ پتہ چلے کبھی کبھر ہوا تھا تو اب ذہن میں بیٹھ جا کہ میں ظلفے رکھتا ہوں یوں ہو جاتا ہے امامہ بنتا ہوں یوں ہو جاتا ہے ایک کبھر ہوا ہوگا تو بعض صورتیں کبھی کبھر پیش آتی ہیں لیکن اگر اس کے پیچھے آدمی پکا ہو جانا یار میرا کچھ بھی میں کر رہا انشاءاللہ یہ سب مسئلہ ہو جائیں اور واقعی پھر بھی ایسا مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے اگر کوئی مجبور نہیں ہے اور پھر بھی عمل نہیں کرتا تو ظاہر کہ دے اس کا بھی بھلا میں نے کیا کسی کا بگاڑ نہ اور میں کوئی حکم شریعت آپ کو سنائی نہیں رہ کہ یہ گناہ ہے یعنی سواب کے کام ہیں ظاہر ان کو میں گناہ جو کہے بھی نہیں سکتا جو گناہ نہیں ہے گناہ میں نہیں سکتا میرے کہنے سے وہ گناہ ہو بھی نہیں جائے گا ظلفے رکھنا یہ کہ عمر مصطاب سنت آقا کی صلی اللہ علیہ ہوتے ہیں اب یہ سفید لباس جو آپ یہ پین رہے ہے اس کو بھی سائز بھی دیکھ لیں سائز کیا اب ہمارے گھٹنوں سے بھی آپ چڑھنے لگے بیٹھتے تو گھٹنوں سے اوپر ہو جاتے کھنچ 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 ترکیب بنانی پڑتے کھنچ ترکیب آسطین کی چوڑائی ایک بالی اور دامن کی لمبائی آدی پنگلی تک تو اس پر تھوڑا دیکھ لیں کوشش کریں آئندہ سلوائیں تو اس کا خیال لگھیں اور ٹکنوں سے اوپر پاجاما یہ بھی ایک تعداد ہے جو نہیں رکھتی ہیں آپ جھکر دیکھیں گے سمجھ نہیں کہ اچھا ہو جا گا صحیح صحیح کانتا یہ تو کوئی کھڑے ہوں گا دیکھے گا تو پتا چلے گا اسی طرح جھک کر آپ اپنی یہ کرتے کی پیمایش بھی نہیں کر سکیں گے دوسرا دیکھے گا تو بتائے گا کہ کانتا تو پیمایش کر کے ایک درزی فکس کر لیں کہ وہ صحیح بنایا ہے بعض وقت درزی گربڑ کر دیتے ہیں صحیح بناتا اس سے آپ اپنا حساب کتاب رکھیں انشاءاللہ یہ کہ جذبہ ہوگا تو خود رینومائی کرے گا اور آپ سنتوں کے پیکر بن کر زمین پر چلیں گے مسواق بھی اپنا ہے مسواق کے بھی ٹھکانے ہوتے نہیں ہمارے مسواق کے سنت بھی میں یہ نہیں کہتا ایک کے پاس بھی نہیں ہے میرے پاس تو ہے میں ابھی شاید یاد پینتے میں نکل گئی میں رکھتا ہوں حتیٰ لیمگان رکھتا ہوں کہ وہ ترغیب لیکن میرے کو ضرورت نہیں پڑھتی رکھنے کی میں وضو گھر پہ کرتا ہوں فیضانہ مدینہ میں اپنے وضو خانے پر عوامی پیلس پر تو موقع ملتا نہیں ہے مجھے پھر بھی میں رکھتا ہوں تاکہ ترغیب ہو ماشاءاللہ بعض حصہیں بھائی بعض حصہ کم کم ہیں جو رکھتے ہیں مسواق کی جیب کی ترغیب دی اس میں کلم داخل کر دیا کسی نے کنگا داخل کر دیا مسواق نکال دیا ایسا تو نہیں کرے ہم نے ترغیب آپ کو اس لیے دی تھی وہ بہت شروع سے آپ میں سے شاید آپ لوگ پیدا بھی نہیں ہوں گے تلوہ تقریباً تفسیح ہمارا مسواق کسی صلاح میرا خیال ہے دعوت سامی کے پہلے سے میرا جو ذہن اس طرف یاد پڑتا ہے کہ میں رکھتا ہوں مسواق یہاں مسواق پہلے بھی میں کرتا جب دو آنے آنے دو آنے کی چار آنے کی ملتی ہوگی تو اس وقت میمن مسجد بولٹن مارکٹ پر بار وہ کپڑا بشا کر بکتی تھی دعوتی سمیں کہ پہلے کی بات کر رہا ہوں میں خریدتا تھا مسواق وہ پرانی میری ہے الحمدللہ اس سنت سے محبت ہے ہر سنت سے محبت اللہ کرے یہ دو چار مدنی پھولتے اللہ کرے آپ قبول فرمالیں اور نیک عامال کے مطابق زندگی گزارنے کی ترقیب کریں روزانہ اپنے عامال کا جائزہ لے کر کھانے پور کیا کریں مدنی بیٹے بھی مدنی بیٹی آپ نے اپنے ذمہ دار کو ہر مہینے کی پہلی تاریخ جمع کروا دیں میرے مدنی بیٹے ہر مہینے تین دن مدنی کافرے میں سفر کی بھی سعادت حاصل کیا کریں اور اپنے جامعات مدنی بیٹے میں ہر مہینے تین دن کا تو جدول بھی ہے نا ہر مہینے تین دن تو سفر کیا کریں سفر وسیلہ زفر ہے صلو علیہ حبیب صلو اللہ صلو اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و صحبی و بارک و سلم حضور بکر عید قریب آ رہی ہے اور ماشاءاللہ جامعات مدنی کے طالباء کرام عمومی طور پر ہمیں الحمدللہ قربانی کی خالے جمع کرنے میں بڑا تعاون بھی فرماتے رہے ہیں اساتح ذائق کرام بھی اس معاملے میں اپنی کوششوں کو بیان فرماتے رہتے ہیں کوششیں کرتے رہتے ہیں اس تعلق سے بھی اگر آپ کی طرف سے بھی کوئی ترغیب اور مدنی پھول مل جائیں کہ ہمارے طلبائی کرام کوئی سوالے سے کس قدر کوششیں کرنی چاہیے اللہ اللہ ماشاءاللہ اس میں تو اس بار تو آپ کو سر دھڑ کی بازی لگانی ہے اس کو کہتے ہیں ایک تو مہنگائی مہنگائی پہ ہو سکتا ہے قربانیاں کم ہو دوسرے جانوروں میں کہتے ہیں بڑے جانوروں میں بیماری پی لی ہے وہ مر رہے ہیں تو یہ جانور اور مہنگے ہو جائیں گے ہو گئے ہوں گے تو یوں مطلب آزمائش ہو سکتا ہے جو چار بکرے کرتا تھا وہ دو کرے تین کرے ایک کرے نہ کرے اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ سمجھ نہیں آتی اور پھر بارشوں کا دم دم یہ بھی اللہ کرے کہ ان دنوں بارش ہیں بس اللہ بہتر فرمائے بس رم جم ہلکی پھلکی یہ وہ فوار کیونکہ زیادہ بارش بھی بیچارے مویشی تکلیم پہ جائیں مویشیوں کا کوئی وہاں پھر پرسان حال ہوتا ہوگا ہے جو تکلیفیں ہوتی ہوں گی جانور پھر مزید اس میں مہنگے ہو جاتے ہوں گے یہ کہ اللہ بہتر ہمیں آزمائش پر نہ ڈالے تو تو یہ کہ اس بار زیادہ کوشش کرنی ہے آپ کو پھر آپ کے جو بھی اٹھالیس ہزار رہنا ہے دے لاکھ سے تھوڑے کم جو آپ امپلوئیز ہیں ہمارے اساتیزہ ہیں یا دیگر مطلب جو بھی تو ان کی تنخواہ میں بھی اس سال تقریباً کم ہو بیش ایک عرب ون بلین سو کروڑ ہنڈریڈ کروڑ یا نائنٹی سیون کروڑ ہاں اس طرح کا کچھ اضافہ اس سال خرچہ بڑھ گیا ہے یہ تنخواہیں بڑھائیں پھر ہر سال یہ بڑھا رہے گا مزید ہو سکتا بڑھے لیکن پہلا سال ذرا وہ زیادہ وہ مشکل ہوتا ہے تو یوں جو پچھلے سال کو جگر سستی کر بھی گئی تھے تو اس مار وہ بھی چستی کر رہے ہیں تقریباً دس ہزار سے زیادہ مدرست المدینہ کے ہمارے قاری صاحبان اور مدنی عملہ ہے اور چونکہ مدرست المدینہ میں بھی اس وقت آپ کو آپ کے اس بیان کو دیکھنے اور سننے کی ترکیب کی گئی ہے تو وہ بھی اور اس میں بھی بڑے طالبائی کارام بھی ہوتے ہیں تو اسی طرح جامد المدینہ مدرست المدینہ فیضان آن لائن اکیڈمی والے بھی اس میں اپنا تعاون شامل کر سکتے اور آپ کی جو مدنی بیٹیاں ہیں جامد المدینہ کی طالبات پرانے والی پرانے والی یہ سب مل جل کر اس میں چاہیں تو بھر پر کوشش کرے تو شاید ایک بڑا خالے کو جو تعداد ہے وہ بڑھا ہی جا سکتی ہے کرتی ہیں ایسا ہی بہنیں کرنے والی ہیں ایک طالبائی مدینہ بتایا تھا مجھے چند سال پہلے کی بات ہے میری بہن بوکنگ کرتی ہے اور میں لے آتا ہوں ہوگی نا وہ ذرا خاندان میں اور پاورفول تو یہ ہو سکتا ہے خالہ سے تھوڑی وہ زید کرنی پڑتے نہیں ہیں خالہ میں لوں گی چچو اس بار تو میں نے ساری خالے اٹھانی ہے آپ کے یہاں سے میں بھیج دوں گی اپنے چھوٹے بھائی کو یا فلان کو یا تو یہوں مطلب ترقیب ہیں یہ بھی بنا سکتی ہیں اور آپ بھی جانا پڑے گا فون کرنا ہوگا واتس ایپ کے ذریعے تو یہ جانا بھی پڑتا ہے اس میں منتیں کرنی پڑتی ہیں پہلے سے رسید پھاڑنی ہوتی ہے پھر آپ کے بوکنگ ہوگا آپ کسی کو نہیں دیں گا میں لے جاؤں گا پھر ٹائم پر پہنچنا بھی ہے یا اگر آپ نہیں پہنچ پاتے واقعی سی مجبوری ہے تو کوئی بھی ایسی ترقیب بنا نہیں کہ کوئی جا کے اٹھا لیں فولو اپ کرنا ضروری ہے ورنہ بوکنگ ہو بھی جاتی ہے نا ہماری سستی یا تاخیر سے وہ کھال بازوں کا ضائع ہو جاتی ہے اب جیسے میرے سنت نے بھی ابیں ایک بتایا کہ مہنگائی اور قربانی کا جانور کرنے نہ کرنے کے تعلق سے تو شاید ہو سکتا ہے کہ کئیوں کا رجحان یہ بنا ہو اجتماعی قربانی کی طرف کہ اجتماعی قربانی کر لیتے ہیں اس میں ایک حصہ جو بھی ملانا ہوتا ہے تو لوگوں پر بزن کم پڑتا ہے تو ہم نے بھی کوشش کی ہے مدنی مرکز کے تحت کہ زیادہ زیادہ اجتماعی قربانی کے لیے جانوروں کا انتظام کیا جائے تو میری آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ اس طرح خدا نہ غدہ کوئی سستی کی وجہ سے قربانی واجب ہونے کے وجود نہ کرے یا کوئی بھی ان کی وجہ ہو سکتی ہے تو ہماری ترغیب رہے گی تو انشاءاللہ کئیوں کو ہم گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ یہ جیسے کمومن دیکھا جاتا ہے کہ حج فرض ہو جاتا ہے اس حائل پر استطاعت ہوتا ہے لیکن وہ حج نہیں کر رہے ہوتے زکاة فرض ہوتی ہے زکاة نہیں دے رہے ہوتے نماز فرض ہے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے تو یہ قربانی بھی واجب ہوتی ہے کئی ایسے ہوتے بدقسمتی کی طرح قربانی بھی نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کی کوشش آپ کی ترغیب آپ کا اس کو سمجھانا اللہ نے چاہا تو اس کا فائدہ ہوگا تو اجتماعی قربانی کے لیے بھی آپ کوشش کرتے رہے گا ساتذائے کرام آپ کی مجلیز آپ کے ناظرین بغیرہ انشاءاللہ آپ کے اس معاملے میں ترغیب دلاتے رہیں گے اللہ نے چاہا تو تو آپ کی کوشش رہی گی تو امید ہے کہ دعوت اسلامی کو تو فائدہ ہوگا لیکن کئی ایسے ہوں گے جن کو شاید آپ کی کوشش گناہوں سے بچنے میں بھی ان کی مدد کر سکے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی معمد و علی آلہ و صحبی و بارک و سلیم پیار اسلام بھائیو انشاءاللہ تعالی آنے والی جمعیرات سے مندری مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا کئی طلبہ کرام ماشاءاللہ ساتذائے کرام ناظمین وغیر اگر توڑی ان کی کوشش ہوگی تو امید ہے کہ کئی طلبہ کرام کو اور آپ سب کو اور ہم سب کو یہ مندری مذاکرہ دیکھنے اور سننے کی سعادت مل سکتی ہے تو جس طرح آج آپ نے کوشش کی ہے کہ میرے سنت کا بیان دیکھا جا سکے تو اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ عید جو عید کی رات ہوتی ہے اس دن میں مندری مذاکرہ ہوتا ہے پھر ماشاءاللہ عید کی دنوں کی ٹرانسپیشن ہوتی ہے تو مندری مذاکرہ تو ہفتہ وار بھی ہوتا ہے تو ہفتہ وار مندری مذاکرہ بھی تو دیکھنے کی ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے اور اس کا انتظام اور اعتمام ہونا چاہیے اچھی طرح اعتمام ہونا چاہیے تاکہ ہفتہ وار مندری مذاکرہ بھی ہمارا نہ چھٹے یہ تنظیم کا ایک بہت اہم ترین کام ہے مندری مذاکرہ اور ماشاءاللہ بالخصوص جو علم دین سے وابستہ اسلام با اسلام بہنے ہیں ان کے لئے تو اس سے زیادہ بہترین موقع ہوتا ہے سیکھنے کا سکھانے کا سمجھنے کا سمجھانے کا تو مدری مذاکرہ نہ چھٹے اس کی بھی میں آپ کو ترقیب دلاؤں گا اس کو آسان لفظوں میں ہوں سمجھے کہ اب جو جمعہ رات آئیگی نا پرسوں تو اس جمعہ رات کو رات سے مدری مذاکرہ شروع ہوگا تو مسلسل دس راتوں تک انشاءاللہ ہوتا رہے گا پھر عید کے دن عید کے نماز کے بعد پھر مدری مذاکرہ ہوگا وہ مدری مذاکرہ وہ رنگ برنگا ہوگا آپ لوگ تو اپنے خالوں میں مصروف ہوں گے لیکن ایک تعداد ہے گھروں میں بھی ہوتی ہے جو دوسرے دن قربانی کرتے ہیں یا دیگر شہر دیگر ملکوں میں مدری چینل کہا نہیں ہم لوگ اس پہ تھوڑا کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ ضرور حصہ لے گا اور پھر یہ مدری مذاکرہ میں عید کی راتوں میں یہ ان دس راتوں میں ہم دلچسپیاں بھی لانے کی کوشش کرتے ہیں خوبصورت پکرے گائیں اس میں دکھائی آتی ہیں پھر اس کے اندر ترہ ترہ کے سوالات ان جانوروں کے متعلق بعد عجوبے بھی ہوتے ہیں عجیب ترین جانور بھی اس میں ہوتے ہوئے قربانی کے لیکن اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی اس کی قربانی ہوئی گی کہ نہیں ہوئی گی اس میں پیدا کی جاتی ہیں اب ضرور شرکت فرمائیے گا ہفتہ وار اشتماع میں بھی کئی اسلامی بھائی ایسے بہت وقت پائے جاتے ہیں جو عموماً کسی سستی کی ویسے نہیں آتے ہیں دعوت اسلامی کے اہم ترین دینی کام ہے ہفتہ وار اشتماع تو تمام تر اسلامی بھائی کچھ اسلامی بھائیوں کو طلبہ کرام کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اشتماع تو ان شرکت کریں اس طالبات جو اسلامی بھینیں انہیں چاہیے کہ اسلامی بھینوں کے یہاں جو ہفتہ وار اشتماع ہوا کرتا ہے اس میں بھی آپ ضرور شرکت کی سعادت حاصل کیا کریں صلو علی الحبیب صلو اللہ صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ صلو اللہ مومینوں پڑھتے رہو مومینوں پڑھتے رہو موسیقی موسیقی میں وہ سلم سے ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سلم سے ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة والسلام موسیقی 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 کر دے پوری آرزو ہر بیکسو مجبور کی ان اللہ وملائکتہو یسلونا علی النبی یا ایوالذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیم آلی صلی اللہ علیہ وسلم صلاتا وسلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربي یا قرش یا شمی یا مطلیبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفود و سلامنا علی المرسلید والحمدللہی رب العالمید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرد کی برساتما مرد کی اسضار مرد کی برساتما میں مبلغ بنو سلطوں کا اب چرچا کروں سلطوں کا او کرم بحر خانک مدینہ موسیقی